بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام کم ویرز میں آپ نے تمام دیکھنے والوں کو ویلکم کرتا ہوں جنہوں نے آن لین میں جوائن کیا ویرز میں ہوں فروق اور آپ دیکھیں پروگرام ریال ایکسپرٹس ویرز ہمارے آج کے پروگرام میں ہم نے جس شخصیت کو انوائٹ کیا ایک جانیمانی شخصیت جو کہ کسی بھی تاروخ کا مہتاج نہیں ہے اپنے قائدارہ پچھلے تیس سال سے زیادہ عرصے سے ریال سیٹ انڈسٹری کے کاروبار سے وابستا ہے اور ان کا اپنے ایکسپرینس دست سام سے زیادہ ہے لی اچھے ریالٹر اسوسیشن کے وائس چیئرمن اور ان نیاب ریال سٹیٹ کے سی ای او تنویر حفیظ مرسط موجود ہیں اسلام علیکم جو تنویر سب گورنمنٹ پاکستان نے بہت برای رلیف پاکیج دیا جس میں ریال سٹیٹ انڈسٹری اور کنسٹرکشن انڈسٹری دونوں کو فائدے ہیں آپ اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی گورنمنٹ میں جو ریف پاکیج دیا ہے دیکھا جائے تو بہت اچھا ہے ہماری جو نیچے طبقہ ہے جو مزدور طبقہ ہے جو ان کے لیے بہت فائدہ ماند ہے ہم انڈسٹری کے لیے بہت فائدہ ماند ہے سٹیٹ کے لیے بہت فائدہ ماند ہے بیلڈنگ چلے گی لوگ گار بنائیں گے بیلڈنگ بنائیں گے ان کے لیے آگے چل کے بہت اس میں اچھا فائدہ ہے گورنمنٹ کو ریونیو ملے گا ہمیں کام ملے گا لوگوں کو کام ملے گا روزگار ملے گا ہم لوگوں کو کام کرنا چاہیے انشاءاللہ گورنمنٹ کو لیٹ آئے درست آئے جس طرح بھی آئے انشاءاللہ اسے لے کے چلنا چاہیے ساتھ ہم لوگوں بھی ساتھ چلیں گے کام کریں گے کام کریں گے انشاءاللہ اللہ نربانی کرے گا ایتمین صاحب یہ دہی ہے کہ جو ریلیو پیکج ملا آپ لوگوں نے بڑی ایفرٹس کی بڑے پینلز پہ گئے جیسے آپ ریلٹر اسوسیشن کے وائس چیئرمن ہیں آپ لوگوں نے تمام ریلٹرز کو کٹھا کیا ہر فورم پہ جا کے بات کی تو یہ جو ریلیو پیکج ملا اس میں آپ ریل سٹیٹ سیکٹر کو یا ریلٹر اسوسیشن کو اس کا کتنا کریڈٹ دیتے ہیں دیکھیں جو پیکج آیا ہے اس میں ہماری ایفرٹس ہمارے صدر صاحب کی ایفرٹس ہماری کمیونٹی کی ایفرٹس وہ تو شامل اس میں آپ اس سے کبھی بھی اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے بھی نہیں ہیں ہمارے صدر صاحب نے ہماری کمیونٹی نے ہر فورم استعمال کیا ہر طریقے سے ہر جگہ اتجاج کیا جہاں اتجاج کرنا تھے اتجاج کیا جہاں بات سے معاملہ ہو سکتے تھے وہاں بات کی ہر طریقے سے اس پیکج کو اگر آپ یہ کہیں بھی ہم کمیونٹی کو اس کا نہیں دیتے آپ کمیونٹی کو اس کے کہتے ہیں کہ یہ کمیونٹی نے ہمارے لئے کچھ نہیں کیا یہ تو گورنمنٹ نے دیا تو یہ تو غرض بات ہوگی کمیونٹی نے آپ کے لئے بہت کچھ کیا ہے ہمارے صدر صاحب نے آپ کے لئے بہت کچھ کیا ہے ابو بکربتی صاحب نے ہر تیچے سیفڈ کی بلکلا ٹھیک کہہ رہے ہیں ایک ٹائم تھا ڈیلر لوگ پروپٹی آفیس کھا دی کر کے جا رہے تھے جو بھی ہم نہیں کہتے میں پیچھے نہیں جانا چاہیے پیچھے جو ہوا اس کو چھوڑ دیں اب الحمدللہ پیکج آگیا آپ کے پاس آپ کی سی وی ٹی بھی کام ہو گئی ہے آپ کو ایک اچھا پیکج میر گیا گورنمنٹ کی طرف سے آپ کام کریں چھوڑ دیں پچھلی باتیں کیا پیچھے ہوا کس نے کیا جو کیا وہ بھی ہمارے بڑے تھے یہ بھی ہمارے بڑے ہیں اور انشاءاللہ ہم نے ان کو ساتھ دے کے چلنا ہے ہر طریقے سے اللہ صحیح کرے لیکن ابو بکر بٹی صاحب صدر بننے مشکل علاہ تھے ریال سٹیٹ میں بہت مشکل تھے لوگوں کا روزگاہ چین رہا تھا سب کچھ ہے ابو بکر بٹی روزگاہ تو نہیں لوگوں کو دیں گے روزگاہ تو اللہ نے دینا ہے لیکن ابو بکر بٹی صاحب کی بہت ایفرز ہیں شاہد صاحب کی ایفرز ہیں انہوں نے کام کیا اچھا کام کیا ہمارے جو بائی ڈیلر ان کے لیے کام کیا ہر فارم استعمال کیا اور یہ ان کی محنت کا انتیجہ ہے کہ آج پھر مارکٹ میں کوئی جوش ولولا نظر آئے گا انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اور لوگ کام کریں گے اور انشاءاللہ ہم بکر بٹی صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور جو ہماری ڈیلر برادری ہے وہ ایک پلیٹ فارم پر ایک پلیٹ فارم یوز کریں اور کٹھا ہوکے چلیں انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا کچھ ایسا نہیں ہے جو ٹھیک نہیں ہوگا اس سے ڈیلر کمیونٹی کو کیا فائدہ ہوگا اور گورنمنٹ کو پاکستان کو کیا سجیشنز دیتے ہیں جیسے ڈیلر کے لیے اور بیٹرمنٹ کس طرح سے آ سکتی کیا کیا جا سکتا ہے تو آپ حکومت پاکستان کو کیا سجیشنز دیتے ہیں اس پیکش سے ڈیلر کمیونٹی کو ڈیفنیٹلی فائدہ ہوگا اور جو ہمارے بیلڈر حضرات ہیں جو گھر بنانا چھوڑ گیا تھی جو کام کرنا چھوڑ گیا تھی انہیں فائدہ ہوگا ان کا کام چلے گا ہمارا جو نیچے طبقہ انہیں فائدہ ملے گا جب گھر بنیں گے تو ہمارے ڈیلر بھائی گھر بیچیں گے انہیں فائدہ ہوگا انہیں فائدہ ہوگا انہیں فائدہ ہوگا اور گورنمنٹ کو پاکستان دیر آئے دروست آئے لیکن اب بہت ساری چیزیں ہیں جو انہیں بہتری کرنے کی ضرورت ہے وہ ریل سٹریڈ میں تھوڑی سی بہتری کریں جو ٹیکسیز ہیں جو آپ کو بندہ پلوڈ لیتا ہے تو اس کے لئے آگے پرابلمز آرہی مسئلے مسائل ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لئے لیکن انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ سب کو ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ گورنمنٹ اس میں بہتری دیکھے ہوگی اس سے سب سے زیادہ فائدہ تھی سنتے چلیں گی ہماری سیمیٹ انڈسٹری ہے سٹیل انڈسٹری ہے ہمارے جو الیکٹرک انڈسٹری ہے جو بیٹھ گی تھے جو کام نہیں تھے کارے برکس انڈسٹری ہے اب انشاءاللہ وہ چلیں گی کام ہوگا جو ہمارا لیبر طبقہ ہے جسے روزگار نہیں تھا میرے انشاءاللہ انہیں روزگار ملے گا ملک میں خوشحالی آئے گی لوگ اپنا کام کر سکیں گے لوگ اپنا بچوں کو دو اپنی روٹی اچھے طریقے سے کھلا سکیں گے اور انشاءاللہ اس پیکی سے بہت ساری بہتری آئے گی پاکستان میں یہ آپ بھی اس فیصلے کو خوشائند قرار دے رہے ہیں تو یہ ایک اچھی سوچ ہے we must have a positive mental attitude اچھا آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ اس وقت بہت سے ریالٹرز ڈیلر حضرات جو کہ کاروبار سے ہٹ گئے تھے کاروبار چھوڑ دیا تھا کوٹ کر گئے تھے اور بہت سے بھی فارغ بڑھے ہیں آپ اپنے ڈیلر کمیونٹی کو کیا پیغام دیتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں جبکہ پیکیج بھی اناؤنس ہو گیا تو کیسے حالات ہیں اور انہیں کیا کرنا سیئے ہیں انہیں کیا پیغام دیتے ہیں دیکھیں جی پیکیج آ گیا سی وی ٹی بھی کم ہو گئی آپ کام کریں انشاءاللہ جو لوگ گھر بیٹھ کے تھے ان کو کام چھوڑ کے اپنے آفیس بند کر کے اگر وہ اپنے آفیس خود افورڈ نہیں کر سکتے تو دوستوں کے پاس آگے بیٹھیں ان کے ساتھ کام کریں اور انشاءاللہ جب کام کریں گے آپ میند کے ساتھ کام پہلے والی لگن کے ساتھ کام کریں پروپٹی بھی روج بھی آئے گا ریال سٹیٹ بھی روج آئے گا اور انشاءاللہ اللہ خیار کرے آپ کے حالات بھی پ آئے گا کہ اس وقت جیسے حالات موضوع ہیں آپ نے بتایا کہ ریلیف پیکیج سے بینیفٹ بھی ہوگا کام کھلے گا اور اس وقت انویسمنٹ بھی اگر کی جائیں جیسے کہ منی ٹریل کا پہلے ایشو تھا لوگوں نے انویسمنٹ سے روک لیں لوگوں نے پیسہ انویس کرنا بند کر دیا رک گئے اوورسیز انویسٹر بھی یہاں حالات کی طرف دیکھ رہے تھے تو ابھی ریلیف پیکیج بھی ملا بلکہ گورنمنٹ اپاکشن نے بہت بڑی انویسمنٹ کی کہ ابھی آپ پیسہ کہیں سے بھی لے کے آتے ہیں آپ پیسہ انویسٹ کرتے ہیں تو آپ سے فنڈز کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ فنڈز کیسے جنریل کیے اس کی منی ٹریل کیا ہے وہ پیسہ کہاں سے ہے جس کا سب سے بڑا خوف تھا معاشرے میں مارکٹ میں انویسٹرز کو تو اس صورتحال میں آپ انویسٹرز کو کیا پیغام دیتے ہیں کیا میسیج دیتے ہیں کہ اب ان کے لیے حالات موافق ہیں موضوع ہیں کہ اب وہ پیسہ انویسٹ کرنا چاہیے اور اگر کرتے ہیں تو آپ کے پاس کیا اپرچنیٹیز جی بلکل اوورسیز جو ہمارے ہیں وہ ایک ملک کی ریڑ کی ایڈی کے سیحت رکھتے ہیں وہ آگے آئیں کام کریں آپ سازگار محول ہیں گورنمنٹ بھی آپ کو بہت ساری فضلیٹیز دے رہی ہے اور انشاءاللہ ریل سٹیٹ میں لوگوں کے ساتھ ہوا ہے کچھ ہماری جو کام کر رہی ہیں یہاں پہ آن لین سرویسیز جیسے زمین ڈاڈ کام لوگوں کو گل سائیڈ پہ لے کے گئی لوگوں کے ساتھ فراد کیا چیٹ کیا اب اس کو چھوڑ دیں اب آئیں پاکستان میں پاکستان میں پاکستان میں کام کریں پاکستان میں پیسہ لگائیں اور انشاءاللہ بہتری ہے اس میں کوئی ایسا بھی جی توفیرز یہ تھے تنویر حفیظ اللیاب ریل اسٹیٹ کے چیف ایکزیکٹیو آفیرز اس کے علاوہ ان کا اور بھی بزنس ہیں انٹرنیشنل لیول پہ انٹرنیشنل ایکسپوریرز کا پتہ ہے ریال اسٹیٹ انویسمنٹس کے حوالے سے اوورسیس پاکستان اس کو بڑے اچھے لیول پہ وسی لیول پہ کنسلٹنسیز دے رہے ہیں ان کی پروپرٹیز کو مینجز کر رہے ہیں تو بھی ارزا ہماری کوشش ہوگی کہ نیکسٹ پروگرام میں ایک اور اچھی ایکسپیرینسڈ سکلڈ پرسنلٹی کو انوائٹ کریں تاکہ ان کے نالیج سے آپ کو بینفیٹ پہنچ سکے سو کیپ وچنگ ریال اسٹیٹ